حضرت اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آج کے ایک سوال والے سیگمنٹ میں کہ حضرت ہمارے دین کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے اور اسی علم کی فضیلت اور بزرگی قرآن و حدیث میں بھری پڑی ہے اور ظاہری بات ہے کیونکہ اس علم یہ ذریعہ بندی ہے علم ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پانے کا لیکن ہم صوفیہ کا جب یہ قول دیکھتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہے یعنی علم جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے کسی شہ کو حاصل کرنے میں تو پھر انسان کو کنفیجن ہوتا ہے تو یعنی یہ کہ اللہ اور اس کا رسول تو علم کو معاون اور مددگار کہہ رہا ہے اور یہ صوفیہ حضرات اسی علم کو رکاوٹ قرار دے رہے ہیں تو حضرت آپ سے اسی کی وضاحت لینا تھی تاکہ اس پر سے آج یہ پردہ اٹھ جائے کی کیا ماجرہ ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ دور کی کوڑی لائے اسی لیے تو حجاب اکبر ہے کہ علم جو ہے پوری فضیلت کا مدار ہے اگر پوری فضیلت کا مدار علم نہ ہوتا تو پھر حجاب اکبر بھی نہ ہوتا کیونکہ جب ایک چیز جب پورے دین اسلام کا مدار نہ ہوتا تو اس کو کوئی پوچھتا ہے ہی نہ وہ اگنور کرتے اس کو اس کو اگنور ہی نہیں کر سکتے وہ تو مدار ہے پورے دین اسلام کی اقراء بسم ربی اللہ جی خلق اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوا ہے تو تب ہی تو اس کو اگنور بھی نہیں کر پاتے تو تب ہی تو وہ حجاب ہے کہ وہ ہر وقت سامنے کھڑا ہے سامنے کھڑا ہے جو بنیاد نہ ہوتا تو اس کو اٹھانا آسان تھا نا اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے اٹھاتے تو فضیلت گرتی ہے بنیاد یہ ہی ہے اور حجاب اکبر بھی یہ بنتا ہے اور حجاب اکبر بننے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ تب ہی حدیث میں بھی علم نافع کی قید لگائی ہے کہ اللہ منی اصل کو علم نافع یا اللہ نفع والا علم اطاف فرما جو علم اتنا زیادہ ہو کہ وہ حجاب اکبر بن جائے تو وہ نافع نہیں رہا وہ تو ظاہر ہو گیا ظاہر ہو گیا اصل میں علم کی مثال روشنی کی ہے روشنی فاصلے کے ساتھ ہو تو چیزیں نظر آتی ہیں لیکن آنکھ کے بالکل قریب آجا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا اللہ اکبر یہ سمجھے یہ روشنی اور نور ہے اب آپ نور اور ٹارچ آپ کے بالکل آنکھوں کے پاس کر دیں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا ایمانہ وہ روشنی بھی نظر نہیں آتی آپ آنکھیں آپ کی خیرہ ہو جاتی ہیں حالا کہ ہے روشنی روشنی ہے ساری دنیا بیٹھی ہے اب کوئی کہے جی آپ کو کچھ نظر آ رہا تو آپ کہے کہ نہیں نظر آ رہا کہتے ہیں کیوں نہیں لائٹ بالکل آپ کے آنکھوں پر ہے آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا وہ کہتا ہے ایک فاصلے سے ہے تب ہی ہمیں وہ بھی نظر آ رہی ہو اس کی وجہ سے اور چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ہجاب اکبر جو کہا وہ یہ کہا کہ علم اتنا زیادہ ہو گیا اور اتنا آپ کی آنکھوں کے قریب آ گیا کہ باقی ساری چیزیں روک دیں ساری راستے مسدود ہو گئے نظری کچھ نہیں آ رہا ہندیر ہی نظر آ رہا ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ جن کا علم ہجاب اکبر بنا ان کے ساتھ یہی ہوا لہذا بڑے بڑے فلسفر گزرے بڑے بڑے دانشور جو گزرے ہیں عرصتو افلاتون ان کو علم کی کمی تھی ان کا علم ہجاب اکبر اس لئے بن گیا وہ توہیدیں توہیدی حقیقوں کو پانی سکے ترہ ترہ کیا قائد میں مبتل ہو گئے کہ علم ان کے لئے ہجاب بن گیا اور اس علم کی ایسے فلسفر بن گئے کہ فلسفے کی وادیوں میں سرگردہ ہو گئے اور سر خدا کو پائے نہیں حالانکہ علم سے مقصود تو خدا کو پانا تھا علم سے معلوم کو پانا مقصود ہوتا ہے لیکن علم نفس علم ہی رہ گیا ان کے لئے وہ علم ہی کی موشگافیوں کے اندر غرق ہوتے چلے گئے اسی کے اندر فلسفے ڈونڈتے رہ گئے اور اصل چیز کو پائے نہیں اس لئے نبی نے دعا کیا اللہ منی اصل کو علما نافع اے اللہ مجھے نفع والا علم اتا فرما کہ جس علم سے معلوم کو پاؤں یعنی خدا کو پاؤں جس علم سے اس دنیا کی حقیقت کو فمجھوں جب اس دنیا کی حقیقت کو پا لے گا تو دنیا نگاہ سے اتر جائے گی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو خالی خودی نقشہ بازی ہے اصل تو خدا کی جنت ہے تو یہ علم اس کو دیکھو کہاں لے کے جا رہا ہے اس لئے صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ علم عالم اتنا نہ حاصل کر بیٹھے اور یہ اس انداز سے حاصل نہ کر بیٹھے کہ علم کی کونٹیٹی تو ہو کونٹیٹی نہ ہو یعنی علم کی کمیت ہو اس کی کیفیت نہ ہو اور کیفیت ہی پر فیصلے ہوتے ہیں کمیت پر فیصلے نہیں ہوتے اب دھیروں کتابیں یا قرآن نے خود کا گدھے کو پر لات دیں یا حملو اسفارہ گدھے کو پر کتابیں لات دیں تو کیا علم اس کے اندر تو نہیں گھسا نا بلکل اسی نہیں ایسا عالم جو ظاہری علوم کا پورا حافظ ہو گیا ہے لیکن علم کی کتابیں اس کے اوپر ایسے لدیویں ہیں جدہ گدھے پر لدیویں ہیں اور تب ہی اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ مثال قرآن میں دی کہ یہ بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے رہبائی ہیں یہ عالم فاضل ہیں اہل علم ہیں لیکن ان کی علم کی مثال ایسی جیزے گدھے کو پر کتابیں ہیں اور اندر علم کی کیفیت ہی نہیں ہے لیکن گدھا بھی تو صبح شام علم کی کتابیں ڈھوتا ہے لیکن گدھا گدھا ہی رہتا ہے فرد بلکل اسی طریقے سے جس عالم نے اتنا علم حاصل کر لیا اس کی کمیت اور کونٹیٹی اتنی ہے کہ بے انتیاء کہ وہ اپنے وقت کا رستو اور افلادن من گیا لیکن اندر اس کی کیفیت کچھ بھی نہیں نتیجہ کیا ہوا وہ اپنے خدا سے غافل ہو جاتا ہے اور علم اس کے لئے ہجاب بن جاتا ہے کہ وہ خدا کو پائے اور بندگی کیلئے سر جھکائے وہ اپنے علم کی آکڑ کے اندر رہتا نہیں مجھے بڑا علم ہے لہذا وہ صوفیوں کو صوفی کہے گا صوفی ہیں صوفیوں کے پاس کھا علم ہیں آجی چھوڑیے نتیجہ کیا ہوتا ہے مارے جاتے ہیں تبیہ تو حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمت اللہ علم ربانی جب حاجی مداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں جانے لگے اور جب اپنے وقت کی اتنے بڑے موشتہ دی آزم تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے مفتی آزم ہندوستان کے اور آپ یہ صوفی کی خانکہ میں کیا لینے جاتے ہیں تو انہوں نے کیا جی بات فرمائی کہا کہ اصل میں جن مٹھائیوں کی فیرست مدرسے میں رہ کے یاد کی تھی وہ مٹھائیاں وہاں کھانے کو ملتی ہیں سبحان اللہ بط آپ مٹھائیوں کی فیرست یاد کر لیں آپ کو مٹھائی کا مزہ نہیں آئے گا ایک برفی کا چھوٹا ٹکڑا اٹھا کے آپ کی زبان پر رکھ دیں آپ نیحال ہو جائیں گے بس صوفیت کی جو لائن ہے صوفیت کی یہ لائن ہے اس کے اندر وہ ذوق کے عبادت عبادت کے ذوق کی برفی زبان پر رکھ دیتے ہیں دل پر رکھ دیتے ہیں آپ کو ایک سجدہ کا وہ لطف آ جاتا ہے کہ سالہ سال کے ذکر سے آپ کو کبھی نہیں آیا تھا سبحان اللہ اس لئے صوفیت کہتے ہیں علم ہجاب ہے یعنی علم اتنا نہیں حاصل کر بیٹھنا اس انداز سے حاصل نہ کر بیٹھنا کہ علم تمہیں وہ مٹھائی جو اللہ کی محبت کی چکھنے کا موقع ہی نہ دے موقع نہ دے اس لئے ایک عالم بڑی اچھی مثال یہ کہا اللہ والے اچھی مثال دیتے ہیں فرمائے دیکھو ایک عالم جو تصور سلوک کی لہن سے فارغ ہے صرف علم اس کے پاس ہے اس کی مثال ایک کچھے کباب کی ہے کچھا کباب اس میں سارے انگریڈینس ہیں کچھے کباب میں سارے انگریڈینس موجود ایک پکا کباب ہے جس کو تل دیا ہے جس کی خوشبو پورے محلے میں جاری ہے فرمائے دونوں میں کوئی فرق نہیں ایک کچھا ایک پکا ہے فرمائے کہ وہ عالم دین کہ جس کے پاس علم ہی علم ہے لیکن چونکہ وہ اس نے اس علم کو اپنے لئے ہجاب بنا لیا اور اس علم کی اکڑ میں وہ کسی صوفی کے قدموں میں جا کے اس سے عبادت کا ذوق سیکھا نہیں ہے اس کی مثال کچھے کباب کی ہے انگریڈینس سارے موجود ہیں لیکن کوئی کھانے کو بھی تیار نہیں کوئی اس سے نفع اٹھانے کو تیار نہیں اور اس کی کوئی خوشبو بھی نہیں اور دوسرا جو ہے یہ وہ عالم ہے کہ جس علم نے کسی حجی عبداللہ محاجر مکی کے قدموں میں جو اس کی جوتیوں کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ ذوق عبادت سیکھ لیا اس کی مثال اس پکے ہوئے کواب کی ہے جیسے توے پہ تلہ پورے محلے میں خوشبو پھیل گئی سبحان اللہ تو ایسا علم جس کو اللہ تبارک و تعالی کسی اللہ والے کی قدموں کے اندر ذوق عبادت دے دیتے ہیں اس کی آواز کا ڈنکہ پورے عالم میں بچتا ہے پورا عالم اس کی آواز کو سنتا ہے اس کی ایک ایک علم و معرفت سے اپنے دلوں کو تسکین دیتا ہے اور اس کے مشام جو ہے مشام معتر ہوتے تو وہ پکا کواب جس کی خوشبو پورے عالم میں جا رہی بھئی یہ فرق ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ علم ہجاب ہے کیونکہ علم جو اگر جب تک نافع نہیں ہے اور اللہ کا فضل شامل حال نہیں تو علم کیا ہوتا ہے وہ ایسی روشی اتنی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ خود بھی نظر نہیں آتا اور کسی اور کو بھی نظر نہیں آنے دیتا نتیجہ کہ آدمی اسی ہندیرے کے اندر جو زندگی ضائع کر دیتا ہے اور سمجھتا رہتا کہ میرے پاس بہت علم ہے بہت علم ہے یہ وجہ ہے اس لئے جو علم فرمایا کہ اللہ منی اصول کو علم نافع کہ اللہ مجھے نفع والا علم اطاف فرما ایسا علم نہ ہو جو ہجاب بن جائے ہجاب والا علم تو نافع نہیں ہے غیر نافع ہے نافع نہ وہ جو ہجاب نہیں ہے علم کے بغیر تو کچھ نہیں بنیاد ہی وہی ہے لیکن وہ ہجاب نہ بنے اس لئے ہجاب والا ممنوع ہے غیر ہجاب والا علم تو آپ کو معلوم کے پاس لے کے جائے گا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علم کو جوامی القلی بنائے تھا آپ صلی اللہ علم نے ایسی خوبصورت دعا بتا جی اس کے پیچھے یہ یہ حقائق چھپے ہوئے ہیں سبحان اللہ تمہارا کام یہ ہے کہ بس ہم علم نافع اللہ سے ماتے رہیں اور اس پر عمل کریں بہت شکریہ جزاک اللہ